موسیقی 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 آدمی کا کام نہیں ہوتا بدلے لے میری بات یاد رکھیا بدلہ جو ہے نا لینے کے لیے جو ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بدلہ لے رہے ہیں اور شرعی لحاظ سے وہ چیز آپ کو جائز قرار دی جائے تو سارے حالات و واقعات کو مدرد رکھیں حقیقت کو جانے کہ یہاں پر بدلہ لینا بنتا ہے یہ ہم نے اپنی بغیرتی خرید رہی ہیں ہر بات بدلہ نہیں ہوتی حالات کو دیکھیں کہ یہ قتل ہمارا جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے یہ بندے کو اگر ہم نے مارا ہے تو کیوں مارنا ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں تاکہ آپ کو اسمبل کا کوئی فائدہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ نیک عمل ہو یہ تو نہیں کہ آپ کا کوئی بھائی قتل ہو گیا ہے اس نے پتہ نہیں کیا کسی کی بہن کو چھیڑا ہو گیا اور آپ نے بھائی کا بدلہ لے لیا بڑا میں بدلہ لیتا ہے اور یہ بدلہ نہیں ہے یہ موت کا راستہ ہے اور یہ کیسے ہے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو گریفت میں لے کے ہے یہ کارل کوٹری میں بیٹھ کریں پھر باتیں بندے کو سمجھ آتی ہیں اس لئے میں کہتا ہوں تشمنیوں کا کوئی فائدہ نہیں آوائیڈ کریں ان چیزوں سے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر نا ابراہیم گجر صاحب کے اوپر نا ایک سیاسی مقدمہ درج ہو جاتا ہے اس مقدمہ میں نا سونی بھی نامزد تھا ابراہیم گجر جو نا میری تنی ریسپیکٹ کرتے تھے کہ انہوں نے لعوہ پہلوان سے بات کی میں اللہ او دین لاوہ پہلوان جو میرے بڑے بھائی ہیں اور سگے بھائیوں سے بھی زیادہ انہوں نے مجھے کہا ابراہیم گجر میں لاوہ پہلوان اور سونی اور ساتھ ایک اور لڑکا تھا ہم شوگران چلے جاتے ہیں میں وہاں پہ جاتا ہوں وہاں پہ ابراہیم گجر کہتا ہے نا کسی کے ساتھ سفر کرے تو بندے کا پتہ لگتا ہے ابراہیم گجر انتہائی نفیس آدمی ہیں ان کی سوچ مصبت ہے کوئی بندہ میری اس بات کو ڈینائے کرے گا تو میں پروگرام ڈیلیٹ کر دوں گا ابراہیم لڑا انتشاری آدمی نہیں ہیں انتشاری وہ بندہ ہوتا ہے جو لوگوں کو انگلی ہیں تھے تو پہلوان جو ہے نا جنون درویش ٹائپ آدمی تھے ان کے ساتھ ہم جاتے ہیں وہاں پہ شوگران چار پانچ دن وہاں پہ رہتے ہیں سونی بڑی اچھی باتیں وہاں پہ کرتا ہے نغمے گانے جیسے لوگ کرتے ہیں انتاکشری کھیل دے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ ابراہیم گجر اتنی بڑی دشمنی کے بابا جودنا لاوہ پہلوان بڑے بھائی ہیں وہ بھی سید کی گواہی دیں گے سونی گجر خود اس بات کو مانے گا ہم ہوتل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پہ ایک چار پہ بڑی تھی ابراہیم گجر جو ہے نا وہ لیٹے ہیں اور ان کی آنکھ لگ گئی یعنی یہ بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر میرے اوپر کتنا ان کو اعتبار ہوگا کہ میری کہیں ہوئی جگہ پر وہ جا رہے ہیں اور راستے میں ان کو نید آئی ہے تو ہمارے اوپر اعتماد کر کے وہ دشمنی کو بھول گیا اور وہ سو گئے ہیں تو اس طرح کے میرے ان کے ساتھ تعلقاتے ہیں اور آپ ستم دریفی دیکھیں کہ آنے والے وقت میں اسی سونی گجر کے اوپر اور ابراہیم گجر کے اوپر مجھے اپنے ہاتھوں کی کلمی جو ہے نا تحریر جویز صدیق ماں پر اور مجھے آج بھی یاد اگر نے کہا تھا کہ شاید مجھے تمہارا بتا ہے کہ تم سچ بات کرنے والے ہو یہ کاغت پڑا ہوئے جو تحریر لکھو گو افی آر درج ہو جائی تو یہ حالات کا ہیر پیر ہوتا ہے تقدیر کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے موجودہ صورتحال پر دیپینڈ کرتی ہیں میری اس وقت مجبوری تھی اگر میں ایسا نہ کرتا تو آج شاید میں اپنے آپ کو معافی نہیں کر سکتا آج وہ بری ہو گیا ہے یا ٹھیک ہے ٹرائل میں لوگ بری بھی ہو جاتے ہیں اس کے گھر والے مجھ سے گلہ نہیں کر سکتے میں نے سونی گجر پر مقدمہ ہوتے ہوئے بھی اس چیز کو کنٹیپٹ کیا کہ بلو گجر رائٹ نہیں تھا رانگ تھا بلو اور اگر بلو رائٹ ہوتا تو خدا وحد کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ابراہیم گجر اور سونی کی تمام نیکیوں کو بھروے تاک لے جاتا کبھی میں ان کی تعریف نہ کرتا لیکن یہ غلط تھا بلو گجر میرا دوست ناظرین آپ یہ دیکھیں جب کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے اور بندہ جیل میں ہوتا اس کے پر کیا گذرتی ہے سونی گجر کا جو بھائی امران مرخون تھا بہت اچھا انسان تھا اور میں نے پروگرم کو سٹارڈ میں آپ کو بتایا کہ میں نے ایسا گجر امن پرسند گجر میں نے نہیں اپنی لائف میں دیکھا ہوا زیادہ در گجر انتشاری ہوتے ہیں اور غصے میں آگئے یہ بھاملے ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے اصل اور نقل اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی جو مرضی گجر نیچے آ جائے وہ میری بات کو تسلیم کرے گا اگر سیاہ کو سباحت سے ہٹ کر وہ کچھ کہے تو لوگ اس کی جان نہیں چھوڑیں گے ہمیشہ بات جو ہے نا ریالیٹی گراؤنڈ پر کی جاتی ہے آپ یقین کریں وہ سونی کا جو بھائی تھا نا میرے پاس آتا تھا صلح کے لیے میں نے سوئے کئی دفعہ کہا کہ یار آپ کیوں اتنا کر رہے ہیں کہ ٹرائل کو دیکھو بار بار مدعیوں کو جو ہے نا میں کہتا ہوں وہ نہیں مان رہے تو پریشر من پر ڈال نہیں سکتا ہوں لیکن اس لڑکے کے یہ الفاظ دے کہ شاید بھائی جو بھی ہوا ہے ان کا نقصان ہوا ہے کسی نے بھی اگر کیا ہے نا ہمارا یہ کام بنتا ہے ہم اس وقت ان کے ملزم ہیں کسی بھی طریقے سے ہم ان کی نقصان اور ان کے چیز کے تلافی کرنے کی کوشش کریں حالانکہ یہ نقصان جو ہوتا ہے نا کبھی بھی پیسوں سے یا ان چیزوں سے دیت سے پورے نہیں ہوتے ان کے لیے بہت بڑا ایک عمل ہوتا ہے جو آپ کو معافی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے لیکن اس لڑکے نے امن کے ہر راستے کو ہر سرے کو پکڑ کر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی وہ مدعیوں کے گھر گیا ہے میرے ساتھ کیا ہے اس لڑکے نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے سونی کے والی صاحب نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے کہ یا رب ہماری برادری ہو ہم ملزم ہیں یا نہیں ہیں اللہ کے باس سے ہمیں معاف کر دو میرا بیٹا سونی جو ہے نا اس کا کوئی قصور رہی ہے وہاں پر ایک تور خان صاحب تو وہ بھی آج کا جیل میں ان کی بس ایک جملہ سخت جملہ کہ ہم آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں آپ نے ہمیں اندر بیٹھے نہیں کل کے لیے نہیں کہا یا بلو کچھر کا پروگرم کھول لی جگا اس بات سے جانا اس کے بھائی عصصہ کھا گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا تانفر نہیں پٹھایا تھا جو فرس اس صلاح نہیں یہ کرنی یعنی وہ ہوتے ہو اس صلاح کو انہوں نے خراب کر دیا وہ پتھان تھے وہ چار گھنٹے سے ہم وہاں پہ کھڑے ہیں یار اگر کسی کا مار جاتا ہے نا تو ان کے پاؤں پڑھ کے بھی اگر آپ کو معافی مل جا تو معافی لے لی جیگا کیونکہ قبروں کی طرح یہ ہوتی ہیں جیلیں اور جب بندہ اندر چلے جاتا ہے نا تو لوگ اپنی ماں و بہنوں کے رشتے دیتے ہیں تو کیا فائدہ وہاں پہ اس سٹیج پہ جانے کا اچھی سٹیج پہ ختم ہو رہے تو اسے کوشش کر لیں اگر آپ سے نقصان ہوئی گیا ہے تو معافی میں آنگے معافی اس طرح نہیں ہوتی کہ جاگے وہاں پہ کہیں سانو تو یہ اندر نہیں بٹھایا تو وہ کہاں دینا چلو نکلو تھو اسی طرح یہ سلح خراب ہو گئی تھی لیکن عمران چو تھا نا میں آج بھی اس کے درجات کے لیے دعا کروں گا ناظرین آپ یقین کرے ہیں وہ اتنا اچھا بھائی تھا نا کہ میں کلمہ پڑھ کر آپ کو کہہ سکتا ہوں اس لڑکے کی خاطرنا میں نے دل جان سے زور لگایا تھا کہ یار یہ سلح ہو جائے انہوں نے بابر وحی صاحب جائے ہیں ان کو بھی کہا بڑے بھائی ہیں میرے ان کا پاس یہ قصدیت کے کچھ پیسے بھی پڑھے رہے ہیں لیکن بعد میں جب نہیں ہو سکی تو انہوں نے پیسے واپس کر دیئے یعنی کہ یہ آخری سیج تک چاہ رہے تھے کہ یار اس کے بچوں کے لیے ہم کچھ بہتر کر جائیں تاکہ اللہ تعالی آخرت جو ہے نا ہماری آسان کر دے لیکن وہ نہیں ہو سکا آخر عدالتوں نے جاتا نا سونی کو بری کر دیا آپ ناظرین آپ یہ دیکھیں بھائی فوت ہو جاتا ہے عمران اتنا لادلہ مونی روڈ اور وہ جو کریم پارک کا علاقہ وہ مالی پورا وغیرہ جو ہے کالی دی پولی وغیرہ اس سارے ایریے میں جو ہے اس کا کیبل کا گام ہے اور ساتھ پروپٹی کے اپنی جو بھی معاملات ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں سونی کہا رہے ہیں یہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے دونوں نا عمر ہیں اور میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے تمہارا سیٹ بھی پورا کر دی ہے اللہ تعالی نے تمہیں معافی بھی دے دی ہے کردہ یا نہ کردہ گناہ کی تم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے کیونکہ میں موقع پہ موجود نہیں تھا لوگ یہی کہتے ہیں اس نے مارا ہوئے لیکن میں چونکہ موقع پہ نہیں تھا تو میں یہ بات جو اس طرح نہیں کر سکتا ایف ای ای آر کیا تک تو میں نے اس کو وہی پہ ڈالا ہوا تھا تو وہ ایک اچھی پرومن زندگی گزار رہے اور اللہ تعالی اس کو کامیاب کرے تو ناظرین یہ وہ کہانی تھی جس نے ایک نوجوان کا جو ایک بڑے اچھے گھر سے تعلق رکھتا تھا اس کا مستقبل جو ہے نے ڈبو ہو دیا کس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی باتیں ہوتی ہیں اور آپ ان باتوں کو تسلیم کریں گے ایک بندہ دشمندار ہے اس سے پہلے اس کے گھر پہ کسی کی کوئی دشمنی تھی اس کے بڑے جو تھے وہ تین سو دو کے کیس میں گئے ہیں اور اس کیس سے پہلے ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ یا ان کے اوپر کوئی ایسی فوجداری دفعہ درج نہیں تھی جیل میں جانے کے بعد ان لوگوں نے افق کی بلندیاں تک نام کمائے ابراہیم گجر جو ہیں ان کے جو گھوڑے ہیں ریس کلب میں انہوں نے اپنے سٹڈ بنایا ہوئے تھے وہ ہمیں یاد ہے کہ جیل کے اندر بھی ان کا ایک نوکر ہوتا تھا وہ آکے سارا ہی صاحب دیتا تھا کہ گھوڑوں کے یہ خوراق مگوا ہے یہ اولے مربے ہیڈان دے مربے اور سارے کھاتے یعنی جیل میں بیٹھ کے بھی ان کو گھوڑوں کا ہوتا تھا بزنس مین ٹائپ آدمی تھے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نام نے جو افق کی بلندیوں پر جاتا ہے کہ ایبا گجر سونی کے والی صاحب اس کے چھوٹے بھائی تھے لیکن ان کا اتنا نام نہیں تھا جیلوں کے اندر نام ایبا گجر جائے نا یہ افق کی بلندیوں تک گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا جب وہ باہر آتے ہیں تو لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا سونی وغیرہ کو تڑا تایا ایبا گجر ہے تو اسی اچھے پڑو آندر بیٹے ہو ان کو ویپن رکھنے پڑ گئے اب جب ویپن رکھنے شروع کر دیئے تو وہ سوسائٹی بھی اس کے ڈیمانڈ کے مطابق اب دیکھنا ویپن میز پہ تو نہیں رکھ دینے ان کو پکڑانے کے لیے ساتھ لڑکے رکھنے پڑ جاتے ہیں وہ لڑکے جو ان کے خرچے پڑ جاتے ہیں جب خرچے پڑ جاتے ہیں تو دیفنیلڈی آپ بڑوں کے نام کو کیش کرنے کے لیے بزار سے پھر وہ چیزیں وہ خراجات بڑھتے جاتے ہیں آپ کے جو ایاشیاں چٹکلے اور جو آپ کے جو ہوتے ہیں ششکلے یہ بڑھتے جاتے ہیں یہی چیزیں اور بڑوں کا نام آپ کو جو ہے نا بربادی کے راستے پر لے کر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا اس وقت آپ ان چیزوں کو بھول چکے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ یار سارے دشمندہ رہنج کر دیں اور اللہ کے بندے انسانوں کی ہسٹری پڑھیں گے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر وہ ہی پڑھے جیلوں کے اندر جا کر اللہ توبہ کریں اپنے نام کو افق کی بلندیوں پر نہ جانے دیں یہ بات میں تنقید نہیں کر رہا ہوں یہ ریالیٹی گراؤنڈ پر بات کرنے لگا ہوں جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے میں جیل سے باہر آتا ہوں آپ کو بتایا ہے میرے پروگرام سے کہ لوگ آگئے بوتلیں پینے کے لیے میرے پہ بوتلوں کا پیسے نہیں تھے یعنی کہ پندرہ بیس دن پچھس دن کے بعد وہ ایک آ جاتا ہے وہ مجھے آ کے تھا چوش صاحب جیلوں آگئے بڑا سا ڈیلاکے تھا نام روشن کیتا ہے تو اسی پیوہ دا بدلہ لیتا ہے اور تانو سلوٹ مارنے ہیں میں نے کہا کچھ کھانا جے انہوں نے کہا بونلس مٹن مگا لو تو مجھے غاش پڑھ گیا تھا مجھے غاش پڑھ گیا تھا پھر کس طرح آج میں ایک بزنس ٹرائی کون بن کے بیٹھا ہوں کس طرح میں آج بیٹھا سوچل میڈیا پر پروگرامز کر رہا ہوں میں نے سوچ کو مصبت رکھا ہے موقع ٹونٹا تھا کہ یار کسی طرح سے جو ہے نا میری کمبل سے جان چھوٹ جائے اور اللہ تعالی نے میری مدد کی کیونکہ میں نے ذہن کے اندر تائیون کیا ہوا تھا کہ میں نے آخر جو ہے نا اپنے والد کے نام کو لاجنی لگا نہیں میں پیدا ہوتا ہوں نا میرے والد نے میری والدہ کو کہا تھا پروگرامز کھول کے دیکھیں میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا میرے والدہ نے کہا منڈا سٹا ستر میں پیدا ہو نا تو جنگ گولے شو لے اس سے کوئی چل دیتے تو میرے والد نے میری والدہ کو کہا تھا میرا منڈا وڈا ہوگا فوجی بنے گا میرا نام روشن کرے گا یار فوجی تو میں نہیں بن سکا ہوں لیکن نام روشن کرنے کی کوشش مرتے تم تک کرتا رہوں گا اور یہ ایک اچھا عمل ہے آپ دیکھیں سونی گجر جو ہے نا آج بھی مقدمات اس کی جان نہیں چھوڑ رہے اس کے برپیر پر شہدر جو جاتے ہیں پولیس پکڑ لیتی ہے پولیس مار کر وہ جو ہے نا اپنی اجارہ دری وہ ویڈیوز بھی وائرل کرتی ہے تصاویر بھی وائرل کرتی ہے وہ لوگوں کی ہوتی ہیں لیکن وہ کیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ سٹوری شروع کہاں سے ہوئی یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے آپ کنڈے بھیجتے ہیں ان کے لیے اپنے کانٹے جو ہے نا خاردر تارے لگائی ہیں بچوں کے راستوں میں اور یہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی آپ کا چاہنے والا پیارا آپ کا بچہ آپ کا بھائی والد اس دشمنی کی زد میں آ جائے گا اور آپ یقین کریں میں نے ایک گھر ایک دشمنی کی وجہ سے نہیں میں نے ایک دشمنی کی وجہ سے پورا پورا جو خاندان ہے نا میں نے کبروں میں اترتا ہوا دیکھا ہے میری سٹوریوں کو کھول کر دیکھا کریں میرے پروگرامز کو دیکھا کریں اور آپ ان کو سمجھا کریں کہ یار یہ بندہ پاگل ہے اگر کوئی مجھے پیسے دے کے بلوائے نا یا میں پیسوں کی خاطر بول رہا ہوں تو میرا لبول ہے جو آپ کو بتا دے گا یہ بندہ اپنی فین فالونگ کو بڑھا رہا ہے میں نہیں ایسی ارکنے کرتا یا میں نے بابا جی اور عورت کا پروگرم کیا ہے میں نے اسے سوال کیا کہ آپ کی بیٹی گھر سے بھاگی ہے یا اس کو کوئی ورگلا کے لے گیا ہے اس نے کہا جی ورگلا کے لے گیا ہے تو میں نے وہی بات آپ سے شیئر کی ہے میں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کسی کی ورگلائی بیٹی کو اغواہ کرنی لفظ دے سکتا میرے ایک اس عمل سے جو ہے نا میرے لیے دوزخ کی آگ مڑ جائے گی جو میں غیر مناسر سمجھتا ہوں ناظرین آپ یقین کریں سونی سے میں نے رابطہ کیا اس کا میں نے بتایا کہ میں آپ کو فیملی اسٹری جانا لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں تو سونی نے مجھے کہا کہ دو میرے دوست تھے ایک ہے آسم شیخ وہ بارٹون کا بڑا نامبر لڑکا ہے وہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ مقدمات ہیں لیکن دوسرا جو تھا نا وہ ملک ندین تھا جو میں نے آپ کو بتایا شانی مانی کے اوپر اس کی جو ہے فیار درجہ تھی سونی گجر میں یہ بتاتا ہے کہ ان دو میرے دوستوں کا ذکر آپ نے لازمی کرنا ہے اس پروگرام میں کیونکہ زندگی کے کسی موڑ بے انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا میرے پر جب ہمیں صیبت آئی ہے نا ان دونوں نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اور اسی وجہ سے جو ہے نا اسی بات کو مدنہ در رکھتے ہوئے ملک ندین کے جو ہے نا مخالفین کے قتل کی ایف آئی آر جو کوٹ کے اندر کٹہرے میں ایک لڑکے نے مار دیا ہے ان کی ایف آئی آر اسی وجہ سے سونی گجر پر درج ہو جاتی ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے پروگرام دیکھ کر اگر آپ کو پسند ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کر رہے ہیں میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں میرے اوپر جو ہے نا یوٹیوب میں اور فیس بک میں جانا کچھ ایسی جو ہے ڈباؤ ڈالا ہوا ہے اور اس کے لیے جو ہے نا میں آپ کے آگے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں ان کو شیئر کر دیا کریں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے اگاہ کیا کریں تاکہ جو پروپو گنڈا جس کی ذات میں میرا چینل آجاتا ہے اتنی محنت کرتا ہوں اتنی محنت اور اتنی دبانگندہ سے بولتا ہوں آپ کو صرف میسیج ڈیلیور کرنے کے لیے تو ویڈیوز جو ہے نا ان کے اوپر کوئی ایسی پرابلم آئی ہوئی ہے یوٹیوب نے ہمیں افزرویشن میں رکھا ہوا ہے علاقہ مجھے بلو گوڈ بھی مل گیا ہے میرے پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایک لائک ایک شیئر یا نیچے کیا ہوا ایک کمنٹ جو ہے نا اس پروپو گنڈے کے خلاف محاز کھڑا کر دے گا اور یوٹیوب اور فیس بک مجبور ہو کر مجھے انشاءاللہ ہوتالہ صفحے اول کا جو ہے نا انکر قرار دے گی مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں اور پروگرام کے بارے میں اپنی مصبت رائے سے آگاہ کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو جانا ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے میں ایک بات دوبارہ کر دیتا ہوں کہ میں بچوں کو اچھا پاکستان نہیں دے سکا لیکن اس پاکستان کو بچے اچھے دینے کی کوشش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اپنا ڈیڑھ سارا خیال لکھے گا جی پاکستان زندہ بار